ایک کاٹے کا تھیلہ دینے کے لیے آپ لوگوں کو لائنوں میں لگا دیتے ہو یہ پاکستان ہے آپ اسیزہ بہت اچھے لوگ ہیں بہت اچھے آدمی ہیں آم ان کے ساتھ ہیں ان کی ذات رام کرتے ہیں کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تھیلہ لینے کے لیے وہ ماں اپنی جاندے دیتی ہے اب یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے قریب عوام کا کیا حال ہے اور انہیں چاہیے کسمیر یہ لیں گے کسمیر پیچھے غزوہ ہند کی بات کرتے نظر آ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد ہے کہ غزوہ ہند ہوگا لڑکا ہوتا تو ایک ہی چیز بولتا اور اپنے بھارت میں ہوا تھا سنسد بھون کا انہوگریشن اس میں بیک گراؤنڈ میں لگی تھی اکھنڈ بھارت کی تصویر اس بات پر پاکستانیوں کی جلے نہیں سوجے نہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے یار اسی بات پر ایک پاکستانی ریپورٹر رہے ہیں پبلک کے بیچ اور دیکھتے ہیں ان کے جاہلتا چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس پارٹی کے جو مرکزی ہیڈ ہیں جو چیئرمین ہیں وہ کون ہے ایک جو صدر پاکستان کے وہ خالد موسیدو صاحب ہیں اور اس کے جس اگری ساری بارٹی مکمل ہیں لیکن چیئرمین کا فیلہ فیصل نہیں ہوا انشاءاللہ وہ بھی جب احلات آئیں گے چیئرمین کون ہو سکتے ہیں آپ کیا خیال دے اللہ تعالی خالد موسیدو صاحب کو تفیق دے ہمت دے اور اس کے جو بھی بنے ہم اس کو انشاءاللہ تصمیم کریں گے حافظ صحیح صاحب کا بھی کوئی امکان ہے حافظ صحیح صاحب بہت اچھے لوگ ہیں بہت اچھے آدمی ہیں عام ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ترام کرتے ہیں لیکن یہ مرکز موسیدو جو ہے یہ اس کا صدر خالد موسیدو ہے اس کا حافظ صحیح صاحب کوئی تعلق نہیں ہے جو ہمارے پاکستان کے جو مظلوم لوگ ہیں ان کو ازادی دلائیں گے ان مظالم سے انشاءاللہ یہ وہ جماعت ہے جس نے پاکستان بننے سے پہلے پاکستان کے لیے بہت قربانیے دیں اس کے بعد بھی بے انتہا قربانیے دیں ازاد کشمیر کے لیے اس جماعت کے نوبائندوں نے کئی قربانیوں اپنی پیش کی اپنی جانے لٹا دیں اس پاکستان کے لیے اور میں میسیج دیتا ہوں آج تمام ممالکوں ہمارے پاکستان کے اندر جو مردی ہو لیکن ہم سارا پاکستان ایک ہیں آج ہمارا یہاں کٹھا ہونے کا مقصد صرف پوری دنیا کو میسیج دینا تھا کہ ہم لوگ ایک ہیں ہم اپنی پاک آرمی کے ساتھ کرے ہیں پوری دنیا کو گھنٹا فرق پڑتا ہے کہ تم ایک ہو یا الگ الگ ہو تم خود کو تسلی دو کہ تم ایک ہو ہم اپنی اس جماعت کے ساتھ کرے ہیں اور میں پھر دوبارہ آپ کو کہتا ہوں کہ یہ وہ جماعت ہے جو آپ کو ان مظالم سے چھڑھوائے گی یہ جو منگائی کے عالم ہے نا یہ سب کچھ حتم ہو جائیں گے آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ اس جماعت کا ساتھ دیں اور اس منگائی سے ان دہشت کردوں سے اگر چھڑکارا چاہتے ہیں تو اس جماعت کا ساتھ دیں تیرریسٹ کے ساتھ کھڑایا اور دوسروں کو بول رہا ہے دیستگرد واہ کیا دوگلاپن ہے جسٹ لائک جنہ دو سوال صرف کروں گا ایک سوال یہ آپ نے بولا کہ پاکستان کی غریب عوام کو غلامی سے جان چھڑھوانی ہے ازادی کس کے غلام ہیں ہم ہم یہ جو چند جماعتیں جو کٹھی ہوئی ہیں اس ملک پہ کابض ہو کے بیٹھی ہیں ان سے ہم چھڑکارا چاہتے ہیں ہماری سب آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے غریب عوام کا کیا حال ہے آپ لوگ میرے ساتھ چلیں محلوں میں چلیں چل کے وہاں پہ ماں و بینوں سے پوچھیں ان پہ کیا گزر رہی ہے آٹوں کے لیے لائنیں لگوا دیتے ہیں لوگ ایک تھیلہ لینے کے لیے وہ ماں اپنی جان دے دیتی ہے یہ کیا پاکستان کی ازادی ہے آپ لوگ یہ چاہتے تھے اس لیے پاکستان کو بنایا تھا ایک کٹے کا تھیلہ دینے کے لیے آپ لوگوں کو لائنوں میں لگا دیتے ہیں یہ پاکستان ہے پاکستان کی ریالیٹی سن کر بڑا سکون ملتا ہے بڑا آنند آتا ہے یہ پہلے باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی لیکن جب یہ اپنی اوقات پر آتے ہیں یار علیہ جی کو تھندک ملتی ہے بڑے افسوس والی بات ہے دوسرا سوال آپ نے یہ بولا کہ اس جماعت نے کشمیر میں جا کے قربانیاں دی ہیں جان کی قربانیاں دی ہیں جماعت نے کشمیر میں جا کے جان کی قربانیاں کیسے دی ہیں یہ آپ سب کو واضح بتائیں کہ کشمیر کے لیے اصل کونسی جماعت نے کام کیا ہوئے کونسی جماعت نے کام کیا دیکھیں جی حافظ سعید صاحب الحمدللہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ خریرے حافظ سعید اور وہ بھی صاحب لڑکا ہوتا تو ایک ہی چیز بولتا عجید لڑک میرا پور پاکستان کے لیے ایک ہی چیز بولتا عجید جہاں پہ فلسطین میں مزالیم ہوئے جہاں پہ بھی مزالیم ہوئے وہ خریرے ہم ان کی جماعت کے ساتھ خریرے ہیں مجھے امید ہے میری دعا ہے کہ کشمیر حافظ سعید صاحب اس کی چیئرمنشپ لیں اور وہ ہی ہیڈ کریں میں ملک اجاز صاحب جو اس جماعت کے سینئر نائف صدر ہیں میں انہیں بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج آپ نے دکھا دیئے کہ حقیقی ازادی کی جنگ دور نہیں ہے ہم لوگ بہت قریب ہیں ملک اجاز صاحب یہ سفیان گل آپ کے ساتھ جان مال پورے ہاندان کے ساتھ کر رہے ہیں اور اس جماعت کے ساتھ کر رہے ہیں اور یہ جو میرے لوگ قریب کھرے ہیں یہ بھائی کی جان ان کے لئے حاضر ہے پہلے ٹھیک سے سانس لے لے ورنہ کہیں حقیقی آجادی کے قریب نہیں بہتروروں کے پاس چلا جائے مجھے لازم پاس یہ بتائیں پاکستان میں بہتری کیسے آئے گی اور آپ نے پاکستان میں بہتری کیسے آئے گی دوسرے نمبر پہ آپ نے بولا پوری دنیا کو میسیج دے رہے ہیں میم سٹری میڈیا تو آپ کو دکھا نہیں رہا پوری دنیا کو میسیج کیسے دے رہے ہیں ان سے بس جائلتا کروالو ارے کچھ پڑ لکھ لیتے تو میم سٹری میڈیا بھی بولنا سیکھ لیتے لیکن بس جہالت پھلوالو اور ساتھ میں کتنی بچوں کا بھی فیوچر خراب کر رہے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر کھڑے ہیں جائل کہیں کہ کمار ان کو بھی پھر ٹیرریسٹی بنائے گے ٹیرریسٹ ان کا لیڈر ہوگا تو ٹھیک ہے آپ لوگ بھی بہتر سمجھتے ہیں آج نہ جو باقی جماعتیں ہیں ان کی نیندیں اٹھ جائیں گی جو یہ یوٹیوب میڈیا کے ذریعے دیکھیں گی کہ یہ عوام کا عالم یہ عوام کا سمندر ایک سمندر کی طرح کھڑا ہے وہ جماعتوں کی آج نیندیں اٹھ جائیں گی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس جماعت کوئی بھی دنیا کی آپ قوم دیکھ لیں ہم ایک نظریہ کے بنیاد پہ پاکستان لیا تھا ہمارے ہندوستان میں ہم رہ رہے تھے یہ بھوک کی لڑائی یہ ساری لڑائیاں ادھر بھی چل رہی تھی لسانیت کی لڑائیاں چل رہی تھی ہم ہندوستان میں ہندوستان میں بیٹا راجنیتی نہیں آتی نا تو راجنیتی میں گھسا مت کرو بھک مری کی وجہ سے پاکستان نہیں بنا پاکستان بنا تھا جنہ کی جد کی وجہ سے اس کو پتا تھا وہ نپٹنے والا ہے ٹی بی کا مریض ہے اس کے باوجود اس نے یہ حرکتیں کی کے بعد اس نے ناپاک حرکتیں کر کے پاکستان جیسے گند بنائیں جنہ کو لیڈر بننا تھا انڈیا میں موقع نہیں ملا تو گددار نے پاکستان بنا دیا اپنا سپنا پورا کرنے کے لئے ویسے اچھا کیا تم جیسے جاہل نکل گئے بھار لیا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیونکہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم قومی نظریہ ہمارا یہ تھا کہ ہم مسلمان کفار سے بلکل الگ ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری جتنی بھی گورنمنٹ بنی ہیں وہ ساری ہی یہودیوں کے طرز تمل پر چلنا چاہتی ہیں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہودی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں تمام مسلمان بھائیوں کو کھا وہ پی ٹی آئی کا بندہ ہو کھا وہ نون لیگ کا ہو ہم سب پاکستانی ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو لے کر چلنا ہے ہمان لاکھوں لوگوں کے ہم نے قربانیاں دی ہیں ہم نے اپنے ماں باپ کو کھویا ہے ہم نے بڑوں کو کھویا ہے لیکن ہم یہ سبق دینا چاہتے ہیں اس قوم کو بتانا چاہتے ہیں بھائیوں جس قوم کا نظریہ مر جاتی ہے وہ قوم مر جاتی ہے یہ بات سمجھیں آپ ہمارا نظریہ یہ ہے ہمارا نظریہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے ہم سب ہمیں دکھ ہوتے ہیں جو کچھ اور ہے یہ نو مہین کا واقعہ کو دیکھ ہمیں دکھ ہو رہا ہے اس وقت ہمارا ملک ٹوٹ رہا ہے ہم اس وقت پہ دکھ ہو رہا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آئیں یار اس وقت ملک ٹوٹ رہا ہے پاکستان ٹوٹ رہا ہے اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن ایک سائیڈ پہ ملک ٹوٹتا نظر آئے دوسری سائیڈ پہ ہم غزوہ ہند کی بات کریں کیا کہنا چاہیں گے یہاں پہ لوگ جو بات تھی غزوہ ہند غزوہ ہند اکیلی جماعت نے نہیں لڑنا ملی مسلم لیگ نہیں لڑے گی پی ٹی آئی نہیں لڑے گی غزوہ ہند آپ بھی شامل ہوں گے ہم ہماری خواہش ہے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ درس ہے کہ غزوہ ہند میں جو لوگ شامل ہوں گے بہت ہی خوش قسمت لوگ ہوں گے انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں یہ غزوہ ہند ہماری زندگیوں میں آئیں ہماری زندگیوں میں آئے گا تو ہمارے نبی کی حسنت کو عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ کفار کی ایڈ سے ایڈ بجا دیں گے اور پوری دنیا پہ انشاءاللہ اسلام کا پرچم لہرہا کے چھوڑیں گے یہ جس باتی بات ہے اچھی بات ہے جس بات میں بندہ جونسا وہ بات کر جاتا ہے لیکن پریکٹیکلی آپ ایجوکیٹیڈ لگ رہے ہیں پریکٹیکلی بات کریں مجھے سمجھ نہیں آرہی ایک سائٹ پہ کہہ رہے ہیں سر پاکستان ٹوٹتا نظر آرہا ہے دوسری سائٹ میں کہہ رہے ہیں کفار کی ایڈ سے ایڈ بجا دیں گے سر پاکستان ٹوٹتا نظر آرہا ہے لیکن ہماری جماعت ملی مرکزی مسلم لیگ کا یہ بیانیا ہے کہ بھائی ہم بالکل بھی درست نہیں دیتے کہ آؤ توڑ پھوڑ کر دو ہم یہ نہیں کہتے کہ آؤ اس کو گالی دو آپ جانتے ہیں ہماری تاریخ کو ہم نے پاکستان کے اندر ہمیشہ امن کا درست دیا ہے ہم نے ہمارے پاکستان کے اندر کبھی پتہ دیکھ نہیں علایا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ قربانیاں دینے کے بعد لیا تھا یہ توڑنے کے لیے نہیں لیا تھا تو میری یہ جماعت اور میری یہ ملی مرکزی مسلم لیگ کا یہ بیانیاں ہے کہ آؤ ہم سب مسلمان ملکے چلتے ہیں ہم قوم کو متحد کرتے ہیں ہم اسلام کی بنیاد پر پاکستان کو یکجہ کرتے ہیں کہ پاکستان ہمیں بنا کے دے دیا تھا ہمارے بڑھوں نے اب اس پاکستان کو بچانا ہمارا فرض ہے انشاءاللہ ہم اس پاکستان کو یونٹی کے ساتھ بچا سکتے ہیں انشاءاللہ ان سے بات کر کے آپ بھی کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں جی دیکھیں یہاں بہت سے لوگوں سے بات کی ہے لیکن ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھایا جائے ایسی کوئی بات نہ کی جائے جس سے نفرتیں پھیلیں ایسی بات کی جائے جس سے محبتیں پھیلیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان کے باہر بھی جو لوگ اگر دیکھتے ہیں وہ بھی یہ سوچیں کہ پاکستان کے لوگوں میں اویر نیس آ رہی ہے اگر کوئی بات کرتا ہے نفرتوں کی تو اسے ہم کھلہ مکھلہ پبلک میں کھڑے ہو کے ریجیکٹ کرتے ہیں جو بات کرے گا محبت کی جو بات کرے گا پاکستان کی اسے ہم اپریشیٹ بھی کریں گے اور اس کو ہم یہ بھی کہیں گے کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ جی اسلام علیکم آپ کا نام محمد سلیم کیا کرتے ہیں میں زمیدار ہوں یہاں پہ آنے کا مقصد کیا ہے سب سے پہلے یہ بتائیں پھر آگے ویڈیو کی طرف چاہتے ہیں یہاں آنے کا مقصد ہے کہ ہم پورے ملک کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں ہم سب قوم کو اکٹھا کر کے پاکستان کو مضبوط پاورفل اور پہلے ہی جو ایک آئٹمی طاقت ہے اس کو ایک افرادی طاقت بھی بنانا چاہتے ہیں تاکہ ہم پوری دنیا میں اس کو متعارف کرا سکے کہ ہم ایک ہیں ایک رہیں گے اور ایک ہی ہیں اچھی بات ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ کچھ لوگ پیچھے غزوہ ہند کی بات کرتے نظر آ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد ہے کہ غزوہ ہند ہو گا چچا پہلے غزوہ آٹا کر لو غزوہ بھیگ کر لو غزوہ پیاز کر لو غزوہ آلو کر لو غزوہ چینی کر لو جتنے بھی جو تمہارے کرائسس ہے نا ان پر غزوہ کر لو یہ کریں گے غزوہ ہند پیچھے ترشال سے جس ملک کی عوام روڈ پر پڑی ہے اپنے بنیادی حق کے لیے وہ کریں گے غزوہ ہند کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جاہلوں کا ٹولہ کرے گا غزوہ ہند چوروں کا ٹولہ کرے گا غزوہ ہند اور وہ ضرور ہوگا ہمارا یہ عقیدہ ہے یقین ہے کہ وہ ہوگا اور یہی سے لوگ اٹھیں گے انشاءاللہ پاکستان سے پاکستان کی اسلام جو کنڈیشن ہے آپ کو لگتے ہیں آنے والے پانچ سال دس سال تا انشاءاللہ امید سے دنیا جو ہے وہ قائم ہے امید سے دنیا قائم ہے اور ہمیں امید ہے ہم اسی لیے یہ اکٹھ کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو موٹیویٹ کریں ان کو بتائیں کہ تم وہ قوم ہو جس کو بشارت دی گی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ مشرق سے مجھے خوشبو آ رہی ہے مشرق کس چیز کی وہ غزوہ ہند کی خوشبو آ رہی ہے اچھا یہاں پہ اگر آج ہم غزوہ ہند کی بات کرتے ہیں ہمارے ہمسائے کنٹری انڈیا میں اکھنڈ وارت کی بات کی جاتی ہے پھر یہاں پہ مسئلے نہیں آجاتے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو بھی ہم لیں گے بنگلہ دیش کو بھی اگر ایسی بات ہوتی ہے ہم بھولے ہوئے ہیں اور اسے بھولے ہوئے لوگوں کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں ان کو سبق یاد دلا رہے ہیں کہ تم ایک قوم ہو تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قلمے کی وجہ سے ایک ہو بلا رنگ و نسل بلا رنگ و نسل تم ایک ہو اور ایک ہو جاؤ کسی لیے یہ اکٹھ ہوا ہے یہ بات آپ سے میں اگری کرتا ہوں کہ ظاہری بات ہے ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے پاکستان کی اگر بات کریں دیکھیں اسے ہم ریالیٹی کے اوپر بات کریں جو پاکستان کی کنڈیشن ہے ہمیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر سوچنے کی ضرورت نہیں ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے پاکستان میں پانی کیسا پورا کرنا ہے پاکستان کے لوگوں کو پیٹرول کیسے سستا دینا ہے اس کے اوپر ہم بات کرنے کی بجائے اگر غزوہ ہند کی بات کریں گے یا اگر ہم اس طریقے سے بات کریں گے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جذباتی بات ہوگی یہ جذباتی ضرور لگتی ہے لیکن جب قیادت ایماندار آئے گی ایماندار قیادت آئے گی وہ ہمارے وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال کرے گی تو پورے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ ہمیں یقین ہے پریکٹیکلی کیا کر رہے ہیں پاکستان کو گروہ کرنے کے لیے ٹکنالوجی میں آ کے لے کے جانے کے لیے ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ پاکستانی قوم ہے آسمانی ججبے والی ایمانی قوم لیکن ان کو جب سے یہ پیدا ہوا ہے پاکستان تب سے لے کر آج تک ان کو ایماندار قیادت نہیں ملی ہے کیا بات ہے بہتروروں کے اسلامی ہے تمہارے پاکستانی آوام کا اتنا برین ووس کر دیا ہے کہ کبھی بھی اپنے حق کے بارے میں نہیں سوچیں گے بس ان کو ایک ہی چورن چٹا رکھا ہے کسمیر کا اور کسمیر سے بھی ان کا ناتہ کیا پانی کا وہاں پر ٹوریسٹ بہت زیادہ آتے ہیں انکم ہوتی ہے ٹوریسٹ کی وجہ سے باقی ان کو کسمیریوں سے کوئی ناتہ نہیں اور ایک طرف جنہ کا یہ سپنا تھا جنہ نے یہ بولا تھا وہ تو یاد رکھتے ہیں دوسری طرف جنہ کے پچھوڑے میں آگ لگا دیتے ہیں اس کے گھر کو جلا دیتے ہیں یہ دوگلی کو میں جنہ کی وین کو جیل میں ڈلوا دیتے ہیں تو جو لوگ دوگلی ہیں نا وہ دوگلی ہی رہیں گے وہ کبھی آگے نہیں پڑ سکتے کیوں؟ پاکستان کبھی کسی کا ٹرسٹ نہیں جیت سکتا اسی لئے کوئی بھی کنٹری ان پر ٹرسٹ نہیں کرتی کیونکہ یہ ٹیرریسٹ بناتے ہیں ٹیرریزم کا حب ہے پاکستان لیکن یہ بولتے ہیں نہیں ہم تو بہت انوسینٹ ہیں اور دوسری طرف یار مطلب میرے کو تو بلیو نہیں ہو رہا کیسے مطلب ٹررسٹ کو یہ ہیرو بنا رہے ہیں لیڈر بنا رہے ہیں حافظ سعید جیسے پاکستان پر حکومت کریں گے تو پاکستان کے پتہ نہیں کتنے ٹکڑے ہوں گے سوچ بھی نہیں سکتے ٹکڑے بھی نہیں چورما بنے گا برادے سے بکھریں گے تو یہ تھا آج کا ویڈیو تو آپ کے کیا تھوڑ سی اس ویڈیو کے بارے میں وہ کمینٹ سکتے میں بتا دینا آپ اپنا خیال رکھنا ساتھ ہی میرا یوٹیوب چینل ہے کٹو راو اس کو سبسکرائب کر لینا جائے ہند وندے ماترم بھارت ماتر کی جائے